بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس ٹیوٹیوب بیلا خوش عبدید پیتو ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے پروپرٹی کے کچھ شبہ جات کریں وہاں پہ کچھ شبہ جات کی موجودہ حکومت سرپرستی کر رہی ہے اور ان شبہ جات میں بڑی تیزی سے انویسمنٹ ہو رہی ہے انہی میں ایک شبہ ہائی رائز اور فلیٹ بھی ہے ایک طرف فلیٹس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں بوکنگ میں اور دوسری طرف ری سیل میں انہی فلیٹس کی قیمتیں زمین بس ہو گئی ہیں ہمیں پیسہ کہاں لگانا چاہیے سستے فلیٹ کن کن جگہوں پہ موجود ہیں اور یہ سستے فلیٹ کتنے سستے ہیں اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ خود بھی فلیٹ خرید سکتے ہیں ہمارے درو بھی یہ سروس لے سکتے ہیں یہاں پہ ایسے فلیٹ کی ہیں جو صرف آپ کو چھبیس لاکھ ستائیس لاکھ اور تیس لاکھ ملوی ملیں گے اور یہ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر میں بات کروں تفصیلات کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور دیکھنے کے بعد ویڈس ایپ پہ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور کومنٹ میں فیڈویکس ضرور دینا ہے چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف گورنمنٹ نے کچھ ٹیکسز کی شموٹ کی ہے ہائی رائز پہ جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نیو بلو ایریا بن رہا ہے اس میں بہت سارے ہائی رائزز بن رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے مختلف ایریاز میں فلائٹس بن رہے ہیں ہائی رائزز بن رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دی ایچ اے کے اندر بیریہ فیز ایٹ میں ہائی رائزز بن رہے ہیں کراچی میں ہائی رائزز بن رہے ہیں بیریہ ٹون کراچی کے اندر اس وقت ہائی رائزز بہت سارے موجود ہیں جن میں فلیٹ ہیں اور نئے ہائی رائزز بھی بک ہو رہے ہیں مری میں بن رہے ہیں نتیا گلی میں بن رہے ہیں کلام میں سوات میں ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہیں کہیں ہائی رائز موجود ہے اور آپ کی موبائل کی سکرین پہ اگر آپ فیس بک کھولتے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں ٹک ٹاک کھلتے ہیں کہ کہیں نہیں ہائی رائز بن رہا ہے اور اس میں فلیٹس کی بکنگ جاری ہے اور وہی فلیٹس جو ہیں وہ آپ آپ بک کرنے کے لیے آپ کو انمیٹیشن بھی جاری ہے اب اگر میں بکنگ کی قیمتوں کا اندازہ لگاؤں تو مری میں مختلف ہائی رائزز ہیں جو جس میں بکنگ اس وقت ایک کروڑ اسی لاکھ نو سو سکیر فٹ سے بارہ سو سکیر فٹ کی فلیٹ کی جو ہو رہی ہے یا اپارٹمنٹ کی جو ہو رہی ہے وہ اسی لاکھ ایک کروڑ اسی لاکھ دو کروڑ ڈھائی کروڑ کی رینڈ میں ہو رہی ہے اور آپ سے جو اس وقت بوکنگ پلس کنفرمیشن کی فیس لی جاری ہے وہ تقریباً تقریباً چالیس لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ ہے لیکن دوسری طرف انہی علاقوں میں جہاں آپ یہ فلیٹ بک کروارے ہیں وہاں اگر ریسیل کے فلیٹ ساپ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کٹریش ملتے ہیں آپ مری اور نتیہ گلی میں دیکھ لیں جو مین بازار کے اندر لوکیشنز ہیں مال روڈ کے لوکیشنز ہیں جی پیو چوک کے اندر کشمیر پائنٹس کے اندر لوکیشنز ہیں وہاں پہ ریسیل کے فلیٹ سستے مل رہے ہیں لیکن مری سے دور براس ہٹ کے جہاں پہ ویدر بھی وہ نہیں ہے وہاں پہ ریسیل کے فلیٹ مہنگے بوک ہو رہے ہیں سو اسی طرح آپ اسلام آباد سے جو ہی نکلتے ہیں تو آپ بھارکوں سے کراس ہو کے چھتر کے پائنٹ پر پوچھتے ہیں تو چھتر کے ایریے میں جو نئے ہائی رائزز بن رہے ہیں وہ آپ کو ڈیڑھ کروڑ سے لے کے دو کروڑ روپے کی آپ کی نئی بوکنگ کر رہے ہیں جبکہ اگر ہم اسی جگہ پہ ہم ریسیل کے فلیٹ سکریٹ تھے تو بعض اوقات ہمیں ستائیس سو سکیئر فٹ کا جو فلیٹ ہے وہ بھی تقریباً پچاسی لاکھ سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ ریپے کی رہنگ میں مل جاتا ہے بارہ سو سکیئر فٹ تو دور کی بات ہے یہ ستائیس سو فٹ کا ہے بیریے ٹاؤن کے اندر آ جائیں بیریے ٹاؤن کے اندر آپ چلے جائیں مختلف جگہ پہ فیز ایٹ میں ہائی رائزز بن رہے ہیں وہاں پہ فلیٹ آپ کو تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ چار کروڑ دو کروڑ مختلف رینج میں مل رہے ہیں لیکن بیریے ٹاؤن فیز سیون یا ڈیفرنٹ جو مختلف سیکٹر سے اس کے اندر آپ آ جائیں فیز ایک میں جو بنے بنائے فلیٹ سے جو لوگوں نے لیے ہیں اب ریسیل کے اندر وہ لینا سٹارٹ کریں تو آپ کو تین سو پچاس سکیئر فٹ کا جو فلیٹ ہے وہ صرف اور صرف کتنے میں مطلب تیس لاکھ ستائیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ کی رینج میں مل رہا ہے جبکہ سٹوڈیو فلیٹ اس وقت پہ تیس لاکھ کی رینج میں آپ کو مل رہا ہے ون بیٹ سٹوڈیو اور اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں کہ جس میں مطلب ایک بیٹ کا فلیٹ یا دو بیٹ کے فلیٹ گنجان آباد شہر کے علاقوں میں جہاں فوری طور پر آپ کا رینٹ پہ لگتے ہیں وہ 65 سے 70 لاکھ کی رینج میں مل رہا ہے فیصل ٹاؤن میں آپ جا کے دیکھیں ری سیل کا فلیٹ آپ کو 65 سے 70 لاکھ کی رینج میں مل جاتا ہے ری سیل کے فلیٹ اسی طرح آپ ای ایلیون میں چلے جائیں ون بیٹ سٹوڈیو جو ہے آپ کو 45 لاکھ رپے کا مل جاتا ہے اور 3 بیٹ کا فلیٹ ای ایلیون میں آپ کو ایک کروڑ دس سے لے کے ایک کروڑ پچیس کی رینج میں مل جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اسی اسلام آباد کے اندر آپ فلیٹس بک کروڑا رہے ہیں کروڑوں روپے آپ دے رہے ہیں اور آپ پچیس ہزار رپے پر سکیر فیٹ تیس ہزار رپے بیس ہزار اور اٹھارہ ہزار رپے پر سکیر فیٹ کے حساب سے بک کروڑا رہے ہیں اب یہ جو لوگ بک کروڑا رہے ہیں فلیٹس اور آج کی ڈیٹ میں یہ لوگ اپنے پیسے کو ڈی ویلیو کروڑا رہے ہیں کیوں ڈیویو کر رہے ہیں کہ آپ جو فلیٹ خرید رہے ہیں اس کی ریجسٹری اور انتقال دونوں آپ کے پاس ہے وہ زمین آپ کے نام پہ ہو گئی آپ کی ویلیو بڑھ رہی ہے اوپر جا رہی ہے موقع پروپوزیشن ہے اور ساتھ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے فلیٹ تو کریش مارکیٹ کی وجہ سے سستہ خریدا لیکن آپ کو انکم آ رہی ہے ساتھ ساتھ مطلب ہر مہینے کا رینٹ آ رہا ہے اب میں ای ایلیون کے جس فلیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پینٹالیس کی رین میں ملتا ہے پینٹالیس سے پیچپن کی رین میں جو فلیٹ مل رہا ہے اس کا اگر تیس سے پینتیس ہزار رپیہ آپ کو رینٹ آ رہا ہے تو اندازہ لگائیں کتنی وہ پروفیٹیبل انویسمنٹ ہے دوسری طرف آپ جو بیس ہزار رپے پر سکیر فٹ پچیس ہزار رپے پر سکیر فٹ کے فلیٹس خرید رہے ہیں وہ آپ کو تین سے پانچ سالوں میں ملیں گے اور اس بات کی گرنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ فلیٹ ملیں گے تو ان کا رینٹ کتنا ہوگا اس بات کی بالکل گرنٹی نہیں ہے ہاں دولپر ہے اندازہ کے مطابق آپ کو بتاتا ہے کہ جی لاکھ رپے رینٹ ہوگا لیکن اسلام آباد کے اندر جن علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں ان علاقوں میں تین بیڈروم کا بھی اگر آپ کو فلیک مل رہا ہے تو پچھتر سے اسی ہزار روپے کا مل رہا ہے تھری بیڈروم کا پچھتر ہزار روپے تک کی رینج کا مل رہا ہے آپ بجائے مطلب ڈھائی کروڑ روپے کا فلیک یا تین کروڑ روپے کا آپ بک کرواتے ہیں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلام آباد سے اتنا دور بزنس ڈسٹر بنے گا تو بنے گا انڈسٹری کوئی نہیں ہے اور کچھ پی نہیں ہے وہاں کوئی بزنس ڈسٹر بنانے کیوں جائے گا بلو ایریا تو ادھر بیٹھا ہے مائک مارڈل ٹاؤن ادھر ہے راول پلیس ادھر ادھر ہے وہاں کسی اگلی آنے والے پچاس سالوں میں اگر وہ بزنس ڈسٹر بن گیا تو بن گیا لیکن ہائی رائزز کھڑا کرنے سے بلڈنگ کھڑا کرنے سے کوئی بھی جگہ بزنس ڈسٹر نہیں بنتی بزنس ڈسٹر کمیشہ بلو ایریا ہی رہے گا ہمت مارڈل ٹاؤن رہے گا آئی نائن ہی رہے گا صدر ہی رہے گا اتار ہی رہے گا جو بن گیا ہوئے سو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دھائی کروڑ کی جگہ آپ کو فلیک اسلام آباد کے دل میں لگے تو جی ایلیون میں چلے جائے اس ساڑھے تین کی جگہ جی ایلیون میں دھائی کروڑ کا کیس میں فلیک کرید لے بھائی اور یہ فلیک جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی یہ فلیک اس وقت کی تعمیر ہے اس وقت کی کنسیکشن ہے جب سیمٹ قبائق 400 رپے کا تھا جب آپ کا سٹیل 120 سے لے کے 135 کا پر ٹین تھا ریت ڈیمپر آتا تھا وہ صرف اور صرف 20,000 رپے کا آتا تھا 18,000 رپے کا آتا تھا جب کریش آپ کا جو ڈیمپر تھا بجری کا جو ڈیمپر تھا تقریبا 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 48 48000 رپے کا آتا ہے آج کریش کا جو ڈیمپر ہے وہ 65000 رپے کا ریت کا جو ڈیمپر ہے اس وقت وہ پنتالیس ہزار رپے کا ایک بیالیس ہزار رپے کا اور لارنرز پول کا پنتالیس ہزار رپے کا آ رہا ہے آج سٹیل جو ہے نا دو لاکھ مان ہزار رپے ہو گیا آج سیمنٹ گیارہ سو رپے ہو گیا اور اس کا فائدہ جو آپ کو ہوگا وہ آپ کو کب ہوگا اگلے تین سالوں میں ہوگا جو آج کنسٹریکشن ہو رہی ہے جو ہائی رائز بک ہو رہے ہیں یہ جب ری سیل میں آئیں گے ابھی یہ جو ہائی رائز آپ بک کر رہے ہیں نا ایک بار ان کو ری سکرجل کیا جائے گا ری شیڈیول کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے آگے مٹینے روز کے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں ظاہر ہے ڈولپر اتنا نیک تو نہیں ہے وہ آپ اپنی جیب سے ڈالے گا تو اس وقت نیا فلیٹ بک کرنے کے بجائے آپ پوزیشنل فلیٹ یا تو لے لے اور کوئی رینٹ پہ لگا لیں یا اپنا پیسہ روک کریں اس وقت جو فلیٹ بک کریں گے کبھی امکان نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یقین کے ساتھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سال کے بعد پھر ہیڈن چارجز آئیں گے ریٹ ریوائز ہوں گے اسکولیشن پڑے گی آپ کے ہر حالت اسکولیشن کے ریٹ آئیں گے کوئی بھی اتنا اچھا کوئی بھی ڈولپر نہیں ہے یعنی کہ راول پنڈی کی مارکٹ میں اس وقت ساڑھے چار ہزار روپے پر سکیر فٹ چل رہا ہے اور اسلام آباد کی مارکٹ میں اس سے بھی اوپر ہے مری کی مارکٹ سات ہزار روپے پر سکیر فٹ کنسیکشن چل رہی ہے نتیہ گلی میں اس سے بھی زیادہ جاکے مطلب آٹھ ہزار کی رینج میں پر سکیر فٹ چل رہا ہے جو کنسیکشن کا ریٹ ہے تو یہ ریٹ ابھی مزید اوپر جائے گا یہ ریٹ جب مزید اوپر جائے گا اسکولیشن چارجز آپ پہ لگیں گے پھر یہ ریشیڈیو لوگا پھر پچھتائیں گے اس سے بہتر یہ ہے تو اس وقت جو بوکنگ والے سارے کے سارے کاموں میں وہ روک لیں اور جتنا آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اس میں جائے آپ کے پاس تیس لاکھ ہے تو اس حیریا میں فلیٹ خرید ہیں کہ جμی اٹیس لاکھ ہے آپ کے پاس پچیس لاکھ ہے اس اہریہ میں فلیٹ مجھے جانا آپ کو پچاس لاکھ روپے کا مل رہört آپ کے پاس کروڑ روپے ہے اس سرے میں خریدش ہیں جہاں آپ کو کروڑ روپے کا مل رہا ہے اور آپ کے پاس دائی کروڑر روپے سے تین کروڑ روپے ہے تو نہیں کیسی جائیں ہے اور جنس کے بی امی آنسین پہ سارے خلاج پر ص烈 شمیر جب بات کرنے جب بات کرنا آپ سے فلیٹس سے کھل ہیں کہ ہمیں تو اسلام آنا اوکس کی بات سلور آرفست اگر چار کرو جتا لاکر یا پانچ کرو روپے کا ہے تو اس کی آمنی بیئیتFily لیکن آپ اپنی جیب کے مطابق اپنے پاؤں کو پھیلایاں آپ کے پاس دائی کروڑ ہے تو آپ کو پھر بھی اسلام آباد کے سیکٹر میں ابھی تک بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تین کروڑ میں بھی آپ اسلام آباد کے سیکٹر میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ فلیٹ جو آپ اسلام آباد کے سیکٹر میں لیں گے یاد رکھیں وہ مری اور نتھیا گلی سے کہیں بینیفیشری ہوگا زیادہ آپ اپنی بڑی جو ہی ہیو جمانٹ ہے وہ اسلام آباد وفاقی دار الحکومت میں لگائیں جہاں پہ اتنی منسٹریز بیٹھیں ہیں اتنے وفاقی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہاں ڈیلی کا اور منتھلی اچھا ریٹرن آپ کو ملتا ہے اور آپ کے کیپٹل ویلی جو پروپٹی کیا ہے وہ جلدی سے اوپر جاتی ہے تو یہ ریکویسٹ کرنی تھی فلیٹس کے والے سے جو تھی کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بوکنگ آپ کو کتنی نقصان میں پڑ رہی ہے اور ریسل کے فلیٹس کتنے سستے پڑ رہے ہیں اور مارکٹ کا ان کے اوپر اثر ہے فریش مارکٹ کا تو ضرور آپ جب بھی فلیٹ خریدنے لگے تو پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے خدا حافظ موسیقی موسیقی